الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی وخاتم المرسلین ہم اپنی آج کی فہم قرآن کلاس نے اس موضوع پر بات کریں گے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے اور یہ توحید کا ایک اہم موضوع ہے سورہ یونس کی آیات آپ کے سامنے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ اور تم نہ پکارو سوائے اللہ کے مَا لَا يَنفَعُك اسے جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے وَلَا يَدُرُّق اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتا فَإِن فَأَلْتَ پھر اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تو ظالموں میں سے ہوگا ترجمہ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف کو نقصان پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو پھر نہیں ہے کوئی اس کو ہٹانے والا إِلَّا هُو سوائے اس کے یعنی اگر اللہ تجھے کسی مسیبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مسیبت کو تم سے ڈال سکے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے لیے کسی خیر کا اگر وہ تمہارے لیے تمہارے حاکم کسی بھلائی کا ارادہ کرے فَلَا رَادَّ لِفَدْلِهِ تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پکار جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان یہ توحید کا بنیادی درس ہے اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہے یہاں دلیل یہ دی گئی ہے کہ جو تجھے نہ فائدہ دے سکے نہ نقصان دے سکے اس کو پکارنے کا جواز کیا ہے اور دوسرے حصے میں ایک سو سات نمبر آیت میں فرمایا گیا اگر اللہ تجھے کسی مسئبت میں ڈال دے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مسئبت کو ڈال سکے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اب اس مضمون کی ہمیں قرآن حقیم میں بہت ساری آیات ملتی ہیں مثلا سورة العلام کی آیات سترہ اٹھارہ سورہ فاطر کی آیت نمبر دو سورہ یونس کی آیت سورہ احضاب کی آیت نمبر سترہ سورہ نجب وَأَنَّهُ هُوَ أَذْحَكَا وَأَبْخَا یہ کہ اسی نے ہسایا اور اسی نے رولایا یعنی اللہ ہی ہساتا ہے اور اللہ ہی رولاتا ہے خوشیاں ہوں یا مسائب وعلام ہوں یہ اللہ کے اذن ہی سے آتے ہیں سورہ نساء کی آیت مَأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی انائت سے ہوتی ہے سورہ تغابن کی آیت مَأَصَابَ مِنْ مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مسیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی اذن ہی سے آتی ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے اور خود افضل البشر سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا گیا کُل اِنی لَا عَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا رَشَدًا کہو کہ میں تم لوگوں کے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائیتا اور اپنے لئے بھی یہ کھلوایا گیا کہ میں اپنی ذات کے لئے بھی کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو جب یہ بات ہے کہ نقصان کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے پھر خوف ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا فَلَا تَخْشَوْنَا سَوَخْشُونِ پس تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور امیدیں بھی اللہ سے ہی وابستہ ہونی چاہیے فران حکیم میں سورہ عراف میں دیکھیں فرمایا گیا کہ اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تمعہ کے ساتھ یعنی اللہ کا خوف رکھا جائے اور اللہ سے ہی امیدیں وابستہ کی جائیں کیونکہ جب مخلوق سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں تو وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اللہ سے وابستہ امیدیں کبھی نہیں ٹوٹتی ہیں انسان اللہ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے تو بہت مضبوط رہتا ہے اور خوف خدا اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جرم کرنے سے اور ظلم کرنے سے روک دیتا ہے دنیا کی کوئی پولیس کوئی قانون انسان کو ظلم اور جرم کرنے سے روک نہیں سکتی لیکن جب اسے یہ پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ خوف انسان کو جرم کرنے سے اور ظلم کرنے سے روک دیتا ہے اسی زمن میں ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وَعْلَمْ اور جان رکھ اَنَّ الْأُمَّتَ لَوِجْتَمَأَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْئٍ یہ کہ لوگ لَوِجْتَمَأَتْ سب کے سب جمع ہو جائیں على اس پر اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْئٍ کہ تجھے کسی چیز کے ساتھ تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْئِنْ كَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ تو تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ رکھا ہے وَإِنْ اِجْتَمَأُوا عَلَىٰ أَنْ يَذُرُّوكَ اور اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں على اس پر اَنْ يَذُرُّوكَ بِشَيْئٍ کہ تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچائیں تجھے کسی چیز کے ساتھ نقصان پہنچائیں لَمْ يَذُرُّوكَ تو تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے إِلَّا مَگر بِشَيْئٍ قَدْقَتَوَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے یعنی جو نقصان اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اس سے زیادہ نہ پہنچا سکیں گے اور سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں تو جو نفع اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اس سے زیادہ نہ پہنچا سکیں گے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ فیراؤن بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بچ سکیں اور اس کا اقتدار سلامت رہیں اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پروش کروایا اس کی تدبیریں اس کے اوپر لٹتیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا اللہ نے انہی سارے واقعات کو انہی ساری چیزوں کو یوسف علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالی ہے جو جس کے ہاتھ میں نفع ہے اور اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں نقصان پہنچانا بھی ہے انسان تدبیر کرتا ہے نقصان سے بچنے کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے لیکن نقصان سے بچے گا یا نہیں یہ اللہ کی اذن پر موقوف ہے اور اس کو نفع ہوگا یا نہیں یہ بھی اللہ کے اذن پر موقوف ہے اور تدبیر سے انکار نہیں ہے تدبیر کرنی چاہیے مثلا ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو نہائیت احتیاط کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے اس کے باوجود بھی شفا تب ہوگی جب اللہ کو منظور ہوگا بننا نہیں ہوگی اسی طرح کسان پوری احتیاط سے اچھی قسم کا بیچ بوتا ہے فصل کی دیکھ ریکھ کرتا ہے آپیاری کرتا ہے نگیداشت کرتا ہے مگر پکی ہوئی فصل اسے ملے گی یا نہیں تھوڑی ملے گی یا زیادہ ملے گی یہ سب اللہ کی مرضی پر موقوف ہے تو یہ آج کی فہم قرآن کلاس تھی اس میں ہمارا لیے سبق یہ ہے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی سوا کسی کو نہ بکاریں کیونکہ جب کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا تو کیوں بکار آجائے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور پھر یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے اور پختہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں کسی مسیبت میں ڈال دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مسیبت کو ٹال سکے اور اگر وہ ہمارے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں اس لیے خوف بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے اور امیدیں بھی اللہ ہی سے وابستہ ہونی چاہیے اور یہ توحید کا بنیادی سبق ہے